اگر آپ کا دل زندہ ہے اگر آپ کا دل زندہ ہے It's a lively heart It's not dead آپ کو عبادت کے لیے رغبت میں سنوڑی رغبت رغبت اور رہبت یہ دونوں چیزیں ہیں یعنی رغبت کا مطلب You'll be inclined towards عبادت Towards worship نماز پڑھنے کا دل چاہے گا مسجد جانے کا دل چاہے گا اللہ کی بات سننے کا دل چاہے گا ورنہ اذا دخل اللہ وحدہ کہ جب اللہ تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے تو جن کے دل مرد مردہ ہو جگہ ہوتے ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں وہ عجیب مایوس ہوئے تھے یہ اللہ کا نام کیلئے لیے ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے جب قرآن اور حدیث کا ذکر کیا جائے جب آسمانوں سے اوپر جنتوں کا ذکر کیا جائے تو انسان کے دل کے اندر اغرق پچ پیدا کیا کہہ رہے ہیں رغبت اگر محسوس ہو رہی ہے نا قرآن پڑھنے کی دین پڑھنے کی صلح رحمی کرنے کی اچھی باتیں کرنے کی قرآن کو سننے کی ذکر اسکار کرنے کی حلال کمانے کی اپنے آپ کو امپروف کرنے کی روحانی لحاظ سے اپنے آپ کو امپروف کرنے کے لیے زندہ ہے لائف اگر استغناء ہے بالکل مجھے آپ کو جمعاہ اللہ کا دین لے چاہیے مجھے نہیں پڑھ نہیں پڑھتا میں دعا کروں نہیں کرو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں روزے رکھو نہیں رکھو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں مواب کی اطاعت کرو نہیں کرو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں اللہ کے نبی سلام کی اطاعت کرو نہیں کرو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں دین کے دجیاں اکھار دوں میں دینداروں کا مزاق وڑا دوں میں علماء کا مزاق وڑا دوں if I don't care that means میں جو کہہ رہا ہوں میں جو بول رہا ہوں اس کا کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہے میرے دل میں میرا دل مر چکا ہے اور اگر ڈر نہیں لگ رہا اللہ سے دوری میں ڈر نہیں لگ رہا کہ اگر میں اللہ سے دور ہو گیا تو کیا ہوگا اگر اللہ مجھ سے نراز ہو گیا تو کیا ہوگا اگر میں نے نمازیں وقت پہ نہیں پڑھی تو کیا ہوگا اگر میں جنت میں نہیں گیا تو کیا ہوگا اگر اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا تو کیا ہوگا اگر دل دونوں طرف ایکٹیو ہے رغبت بھی ہے ڈر بھی ہے انکلینیشن بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اور برائیاں کرنے پر ڈر بھی ہے دل زندہ ہے بھلے گناہ گار ہے بھلے گناہ کرنا کوئی مسئلے کی بات نہیں مسئلہ تو ہے لیکن دل زندہ ہے ایک اشتیاق پیدا ہو رہا ہے ایک محبت پیدا ہو رہی ہے یا خوف پیدا ہو رہا ہے اس کا معلوم زندہ ہے اندر سے فیل ہو رہا ہے بھئی فیل ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں نا بے حس ہو چکے ہو بے حس گناہ پہ گناہ پہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاؤ ایک دن وہ گناہ گناہ ہی نہیں لگے گا پہلی دفعہ گالی دو گے ہاں گالی دی دی میں نے لیکن وہ زبان پہ اس طرح چڑ جائے گی کہ پتہ ہی نہیں چلے گا that part is not sensitive anymore if you are not sensitive to the good deeds and the bad deeds اس کا معلوم دل مردہ ہو چکے ہیں موسیقی